السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ و خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت و فضل سے جہاں بھی ہوں گے آج کا جو میں عمل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ خاص طور پر خواتین سے متعلق ہے اور ایک خاتون ہے وہ بہت عرصے سے کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں وہ میسیج کرتی جا رہی ہیں کہ پستان ان کے آدمی ہیں میرے خواہد سے ابرے بے نہیں ہیں چھوٹے ہیں اس کے والے سے بڑے پریشان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل مارکٹ میں کریم وغیرہ مل جاتی ہیں ترہ ترہ کی لیکن اس سے بھی خاتر خواہ اضافہ نہیں ہوتا اس کے لئے ایک بڑا زبردست عمل لکھا گیا ہے علمہ انور شاہ کشمیلی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں انڈیا میں انہوں نے اپنی کتاب گنجین اصرار کے اندر یہ عمل لکھا ہے جو میں آپ کی خدمتیں پیش کرنے جا رہا ہوں دیکھیں یہ جو عورتوں کے پستان ہوتے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہوتے ہیں یہ عورتوں کا حسن کا حصہ ہوتے ہیں یہ جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اشارت فرمایا اب آپ یہاں دیکھیں ان المتقین مفاظہ کے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے کامیابی ہے اور ان کے لئے جنت میں کیا اللہ تعالی نے اشارت فرمانے کیا کیا ہوں گے انعامات ان کے لئے باغات ہوں گے اور ان کے لئے انگور کی بیلے ہوں گی وکواعی با اترابا اور ابرے ہوئے چھاتیوں والی ہم عمر عورتیں ہوں گی یعنی اللہ تعالی متقین کے لئے انعامات میں یہی چیزیں گنوارے کہ ابریوی چھاتیوں والی عورتیں ہم عمر ان کے ساتھ ہوں گی یعنی کس طرح کی چھاتی ہیں ابریوی یعنی جس طرح کے انار جو ہوتے ہیں وہ لٹکے بھی نہیں ہوتے ہیں انار کی طرح ان کی چھاتیوں ہوں گی تو یہ عورتوں کی حسن کا حصہ ہوتا ہے اور ان کی خوبی کا حصہ ہوتا ہے لہذا عورتیں اس حوالے سے بات وقت پریشان ہوتی ہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے تو جو عمل انہوں نے بتایا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیر وہ میں یہ عمل آپ سب کے سامنے پیچ کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت فضل سے آپ کے پستانوں میں خاطرخواہ اضافہ بھی ہونے لگے گا ٹھیک ہے تو عمل کیا ہے درہ یہ نوٹ فرمالیں اچھا جی جو میں لکھتا جا رہا ہوں درہ یہ اس کو دیکھتے جائیں کہ جو بھی عورت ہے اگر اس کے پستان ابرے بھی نہیں ہے یا پستان جو ہے وہ چھوٹے ہیں تو وہ صرف چالیس دن تک چالیس دن تک یہ آیت پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں ٹھیک ہے اگر وہ ناغے کے دنوں میں نہیں ہے اپنے ناغے کے دنوں کے اندر نہیں ہے تو وہ خود پانی پر دم کر کے پی سکتی ہے لیکن اگر اس کے ناغے کے دن آ جائیں تو پھر کوئی اور اس پانی پر دم کر کے اس عورت کو پلا سکتا ہے وہ آیت کیا ہے یہ آیت آپ کے سامنے اس کینی پر نظر آ رہی ہے وہ یہ آیت دیکھ لیں بس یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے باوضو ہو کر اور پانی پر دم کر کے اس عورت کو پلا دیں یہ مسلسل چالیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پستان میں اُبھار بھی آنا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ پستان ایسے ہوں گے لٹکے بھی نہیں ہوں گے اور خاتے خاص میں اضافہ ہوگا اچھا جی یہ تو تھا عمل نمبر ایک اب اس کے علاوہ ایک اور دوسرا عمل ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دوسرا عمل بھی بتا دوں تاکہ آپ حضرات جو بھی آپ کو ان دونوں میں سے آسان لگے وہ عمل کر سکیں تو دوسرا عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی پستانوں کے اُبھار کا دوسرا عمل نوٹ فرمالیں اچھا دوسرا عمل یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھتے بھی جائیں اس کو سمجھتے بھی جائیں کہ جس عورت کا پستان اگر چھوٹا ہے تو ایک ہزار مرتبہ یہ اللہ کا نام ہے یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور شہر ہے اگر شادی شدہ عورت ہے تو وہ اس کی چھاتی پر ملے تو یہ بیسٹ ہے سب سے زیادہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو وہ خود یہ عمل کر کے اپنے چھاتیوں پر مل سکتی ہے اور یہ جو یہ پہلے والے عمل اور دوسرے والے عمل میں فرق یہ ہے کہ پہلے والا عمل یہ والا یہ لکھیں یہ جو آیت والا عمل تھا یہ تو ناغے کے دنوں میں نہیں کر سکتی لیکن یہ عمل ناغے کے دنوں میں کیا جا سکتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا دونوں عمل بتا دوں تاکہ دونوں آپ کے لئے جو بیسٹ ہو وہ آپ کر سکیں ویسے اس عمل کی کوئی مدت لکھی نہیں گئی ہے لیکن یہ عمل بھی آپ چالیس دن کی نیت سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ضرور ملے گا تو یہ دو عمل تھے پستانوں کے ابھار کے حوالے سے امید کرتا ہوں جو خاتون مجھے بہت زیادہ میسیج کرتی تھی تو ان کے لئے انشاءاللہ یہ دونوں عمل بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوں گے اور جن اور خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو اگر آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ بغیر کسی کریم کے دوائی کے اگر فرق نہیں پڑھا تو یہ اس عمل سے انشاءاللہ خطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا تو امید کرتا ہوں آج کامل آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ کے ذریعے اسے ضرور آگاہ کیجئے گا تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑے اسی کے حقوق کا خاص خیر لکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ